السلام علیکم ایسے اکبر and we are watching study page in this lecture i am going to show you how to download the duc++ id and install it تو سب سے پہلے ہم نے براوزر میں جا کے duc++ download کو سرچ کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے duc++ download یہ آپ لکھ لیں انٹر دبا دے ہم نے duc++ download سرچ کر لیا تو ریزرٹس میں سب سے پہلا ریزرٹس جو ہے وہ ہمارے پاس source forge ویب سائٹ کا ہے ڈیو سی بلسس ڈاؤنلوڈ اس لنک میں آپ نے جانا ہے یہاں سے آپ نے یہ ڈیو سی بلسس ڈ آئی ڈی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو انسٹالل کرتا ہوں یہ لنک اور اس کے ساتھ ایک اور لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں دونوں لنک سے آپ ڈیو سی بلسس ڈ آئی ڈ کو آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ کے پاس ہی ایکزیکیوٹی بل فائل آ جائے گا ابھی اس کو ہم انسٹالل کرتے ہیں سو ڈبل پلک آن ڈس فائل انسٹاللاشن بہت ایزی ہے سیمپل سٹپس میں ہی ابھی انسٹالل ہو جائے گا یہ ایک اچھی ڈیو سی بلس بلس اس میں ہم سی اور سی پلس بس پروگرامنگ کرتے ہیں انیڈ سیمپل لائٹ ویٹ اور اچھی انٹرفیس ہے اس کے سو اکے نیکسٹ آئی اگری نیکسٹ ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ فولڈر یا پاتھ اس کو بتا دیں تو بس ٹھیک ہے سی میں اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں نیکسٹ تو ابھی انسٹالل ہو رہا ہے ٹھیک ہے انسٹاللیشن بہت زیادہ سیمپل ہے جب بھی انسٹالل ہو جائے تو ہماری ساتھ یہاں پر ایک شارٹ کٹ یہ آئی گا یا نہیں آئے گا اگر نہیں آئے گا تو میں آپ کو دیکھاؤں گے کس طرح اپنی شارٹ کٹ اپنی ڈسٹاپ کے اوپر یہاں پر لانا ہے ڈسٹاللیشن فینش ہو گئی تو یہاں پر شارٹ کٹ آ گیا ڈیو سی بلس پس اور یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ شارٹ کٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے ڈیو سی بلس پس یاس تو یہ ایڈی ابھی اوپن ہو جائے گی سو ایک چھوٹا سا وہی پروگرام جو پہلی ہم لکھ چکے تھے دوبارہ ہم اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس میں پروگرام لکھتے ہیں انگلیش is the language ٹھیک ہے یہ انگلیش ٹھیک ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کونسلس کلر جو ہے کلاسک ٹھیک ہے اور نیو لوک ٹیم ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سو اس میں کس طرح آپ پروگرام بنائیں گے سو رائٹ کلک سورس فائل ٹھیک ہے اچھا اس کے تھوڑا سا زون کرتے ہیں تاکی یہ فون سایز ٹھیک ہے بڑا بڑا نظر آئے اوکے یہاں پر میں لکھتا ہوں hash include stdio.h int main return 0 sorry and printf just extreme return for example this is start of the see practice ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ ہماری سی جو کی جنہا بھی ہم پرکٹس کریں گے اس کا فرس پرگرام ہوگا اور اچھا اس کو آپ نے سیو کرنے بھی extension dot c یہاں پر سی سورس فائل آپ سیلک کر دے اور اپنی اپنے لئے ایک فولڈر بنا جس میں آپ کی تمام پرکٹس فائل سے ہوں گے آپ کی پرگرام سے ہوں گے سو سیو کر دے اس کو now اس کو ہم نے کمپائل کرنا ہے جی کہ یہ کمپائلیشن کی جو میسیجز وغیرہ ہمیں نظر آ رہی ہے یا ادھر ہوں گے وہ ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے ابھی ہمارا پروگرام کمپائل ہو گیا تو دیکھیں کمپائلیشن ریزلٹس میں کیا ہے zero errors ہے اس پروگرام میں zero warnings ہے آؤٹکوٹ فائل ہمارے پاس یہاں پر ہے آؤٹکوٹ سائز اتنا ہے فائل کا اور کمپائلیشن ٹائم فور سیکنڈ میں یہ ہی کمپائل ہو گیا ابھی اس کو ہم رن کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو رن کر سکتے ہیں and this is the start of the see practice program وہ جو ہم statement لکھ چکے تھی وہ ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اچھا ہم نے پہلے یہاں سے کمپائل کر دیا پھر یہاں سے رن کر دیا دونوں ٹاسک آپ ایک سٹپ میں بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کمپائل & رن اور جس option کے اوپر آپ ماؤس لے ہے تو option آپ کو شارٹ کٹ بھی بتاتا ہے for example اگر میں یہاں پر کلک کر دوں تو یہ کمپائل & رن ہو جائے گا اور کلک کرنے کے بجائے کر میں F11 ڈبا دوں تو بھی کمپائل & رن ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is the ڈیو سی پلس پلس ڈیو ٹھیک ہے اور اس کو ہم throughout the course use کریں گے practice جتنے بھی ہم کریں گے ہم اس ڈیو میں کریں گے تو ضرور آپ ابھی یہ ڈیو انسٹال کر لیں کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایک دو طریقہ میں نے ویڈیو میں دکھایا دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں دو لنکس گیاں ہیں دونوں لنکس سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ